الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام وعلى عبادِ الَّذِينَ استخدام خصوصاً على افضلِهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ محمدِ الْأَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ یہ چند کام تو ہمارے پیش نظر ہیں بلکہ جیسا کہ میں اس کے بعد عزت کروں گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسجد خاص طور پر اس تحریک کے لیے ایک برچت بنے اس کے لیے ایک گھر بن جائے اس لیے کہ ظاہر بات ہے آپ جو لوگ آتے ہیں دور دراز سے آتے ہیں جلی باتیں سن رہے ہیں کتنے اثر سے سن رہے ہیں ٹھیک ہے فرض کیجئے آپ نے یہ ہمت نہیں کی کہ بیعت کر لیں اور پورا جو درزل کے اندر آ جائے لیکن میرے جو خیالات ہیں آپ کے سامنے جس تسلچوں کے ساتھ آئے ہیں جو کم سے کم اس مطالبے میں تو آپ نے سہریک کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اپنا وقت اپنے مہنت اپنی صلاحیت اپنی قوت اپنا ان کو سرک کرنا چاہیے تاکہ یہ مسجد کم سے کم بڑا برکبی جو ہے سورس بن جائے ممبہ بن جائے انسپیریشن کا کہ اس موضوع کے اوپر بات یہاں پر ہو اور یہی سے اس کو بہا آگے بہایا جائے اس لیے کہ جیسا کہ میں ابھی ارس کر نہیں دوں اس مسجد میں پہا لکھا تب کہا تھا یہ کوئی محلے کی مسجد نہیں ہے کہ جہاں آپ جو بھی بارال محلے میں رہتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے آگئے ہیں اور یہاں جو لوگ آ جاتے ہیں جبکہ میری گفتگوش شروع ہوتی ہے کہاں ہوتے ہیں مساجد میں اتنے لوگ کسی تقریر کے شروع نہیں نہیں ہوتے تو یہاں لوگ آتے ہیں دور دراست سے آتے ہیں پہ پہل اتھا تبقہ ہے میڈل کلاس سے اور کسی بھی معاشرے میں میڈل کلاس کی بڑی اہمیت ہوتی یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کے بڑا ہوتے ہیں مراسم ہیں روابط ہیں تعلقات ہیں انکلیجنسیات سے ہیں مذہبی قیادتوں سے ہیں مذہبی جماعتوں سے ہیں لہذا یہ لوگ میں اپنے حصے کا کچھ کام ترہا شروع کریں اور کس طمقے کے اندر اثر و رفوظ ہو کونسیسنس بڑھتی چلی جائے میڈل کلاس کے اندر ایڈوکیٹر لوگوں کے اندر ایڈوکیٹر ایلیڈ کے اندر یہ خلافت کیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ یہاں کا جو کونسلیٹ ہے امریکن کونسلیٹ تو اس کے پولیٹیکل سیکریٹری میرے پاس آئے تھے کہ یہ دیزام کے خلافت لئے امار کا آپ کر رہے ہیں وہ چاہے اس کا مفہوم چاہے اس سے آپ کی مراد کیا ہے تو میں نے اسے بہت سادہ انداز میں جو بات بتائی تو تو مطبئی ہو پیسنا بیا یہ بات تو باقی معقول ہے تمہیں گیا جی وہ میں اس کو تصویر میں نہیں جاگا وہ میں انشاءاللہ اس تقریب میں جو میرا ارادہ ایکیس تاریخ کو آج بارہ ہے بارہ کو ذرا اُلٹ دیں یہ انسے کو تو ایکیس ہو جائے گا انشاءاللہ اتوار کا دن ہوگا تو ہم یہ یہ دلتھا بھی کریں گے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آہ فضلات جوہیں خاص قور پر اس تحریف کے لیے ایک ملکز جو ہے وہ اس مسجد کو بھی بنا دیں اس سے آگے میں ایک بات از کر دوں اتفاق لیکن اصل میں ہمارے مجدی کی اتفاقا تو اس دنیا میں کوئی بات ہوتی نہیں جو شہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کتاب مبین میں پہلے سے موجود ہے اللہ کی مشیعت اس نے شامل ہوتی ہے تو ایک یہاں مذاکرہ کیا تھا غالباً این اس دن جو دن دھماکہ ہو گیا ہے یا اسے ایک دن پہلے اسی دن ایک میں ہم پر جو قسط لب ہے لہو پر قسط لب اگرچہ وہاں سوریاں بھی اترنی پڑتی ہیں وہ میرے لئے بھی ممنوع ہیں لیکن میرے ساتھوں نے کچھ خاص طور پر تھا کہ اس میں آفوز ہو جانا چاہیے میں وہاں گیا میں نہیں کہاں پر مشتبو کی اس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں پچھوئے اپنے خطاب اور وہ اس خطاب کا خلاسہ جو ہے وہ افتادہ بھی شمارہ ہے ننائے صلافت کا اس میں آ گیا ہے لیکن وہاں میں نے انجینئر صلیم اللہ خان صاحب کی جو مسلمو صلیر 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 فرم متاثر ہوا یہ جہ یو ٹی ان کا کرم ہے کہ وہ تشریف لیا رات ہی کی بات ہے یہ وہ اور عبد الحبید قادری صاحب دونوں تشریف لیا اور تقریباً دو نائی وزن ایک کیا ہے تو اسے جو میں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ ڈی ایوپی نے جو کچھ کیا ہے اس معاملے میں خاص طور پر کچھ دور میں جبکہ عبدالسطان نیابی صاحب کوئی تھوڑے سے رکھے کے لیے وزیر بن گئے تھے نماز نیسا کے پچھلی جو اچھی غالباً دور حکومت کے عرصے میں تو غلارتیں خمور مذہبی ان کے پاس تھیں کچھ دوران میں انہوں نے کچھ کام کیے ہیں اور اس میں وہ کنسنسس نفاظ اسلام کے زمن میں بھی بڑی کمپریہنسیو ریپورٹ اس میں جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی پھر اسی طریقے سے ملی ایک جن کی اور مسلمانوں نے فلکہ غالبا جو تشدد ہے اس کو اور تلسی کو تن کرنے کی کیا دور آئے ہم اس پر بھی تمام فلکوں کے سربراہ اڑنا لوگوں کو دماغ کر کے اس کے لیے بھی ایک ریپورٹ بڑا تفید گئی تھی اسی طریقے سے ملی مصداد اس طرح کے زمن میں بھی تو وہ ریپورٹر انہوں نے کا تیار ہے انہوں نے کنسنسس ہے سب کے دستقر موجود ہیں میں نے اسے شکوا کیا کہ یہ آپ کی کتاہی ہے وہ پبلش میں جو نہیں آئے اس کو پبلشائت کیا جانا چاہیے تھا وہ عام کولوں کے علمے آتی چیزیں عام دوروں کا تو حال یہ ہے کہ وہ علماء سے اور دینی جماعتوں سے بھر جانے ہیں یہ لوگ جماع نہیں ہوتے ان کی طرف سے کوئی اتفاق رائے نہیں آتا اور یہ لوگ کیونکہ خون ملقسم ہیں مہادہ انہیں یہ سجدہ ہی نہیں ہے ان کے دوروں پر یہ مطالبہ کے سلام ناتش کرو تو اس کا توڑ تو یہ ہے کہ ان تمام ڈاکومنٹس کو جیسے میرے پاس تو وہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے سن انیس سے پچاس کا اسے میں نے ہم کیا بار بار شائع کیا کہ یہ اکتیس علماء تھا یہ بائیس لکات کے پر اتفاق ہوا یہ ہماری تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم لین بار تھا باران اس سے باللو یہ ہوا کہ یہ لوگ اور اب وہ یہ اندازہ ہوا کہ وہ کسی تحریک کے لئے پر توڑ رہے ہیں یعنی جو پہلے ایک ملٹی میٹم دیا تھا باران ابو ستار نیازی صاحب نے اور اس کے بعد وہ ملٹی میٹم واپس بھی لے لیا کچھ اس کی ایشورنسز ایسی آئی نواز شریف صاحب کی طرف سے اور صدر مملکت کی زمانت آئی اس کی دنا پر وہ واپس نے لیا اور ان کا تعاون جو ہے موجودہ حکومت کے ساتھ جاری ہے اب غالباً وہ اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں اور خاص پر میں سمجھ گا ہوں کہ رات کی تقریب کے بعد جو مایوسی کا پہل مجھ پر ہوا ہے کہ اصل یقین ان پر بھی ہوگا تو وہ کسی تحریک کا کوئی عظم لکھتے ہیں یہ مجھے اندازہ ہوا ہے آج شام ان کا ایک اجلاس ہے مجھے بھی دعوت ہے مجھے بھی اس میں حاضر ہوگا لیکن مجھے یہ خیال آیا ہے کہ واقعہ تھا بعض اعتبارات سے اگر کہ ہمارا دیوی تب کا عام طور پر جدیر تعلیم یاستہ حلقوں میں ریلی بیلیٹی جو ہے بہت ہستہ کھو چکا ہے ان کی وہ قدر اب نہیں ہے عام طور پر جدیر تعلیم یاستہ لوگوں کے اندر جتنی کے پہلے تھی جتنے مغصر تھے وہ اب نہیں ہے عام طور پر لیکن بارانیہ میں بعض پہلووں سے جب میں جننے بیٹھا تو مجھے چھے پہلو ایسے نظر آئے کہ واقعہ تھا اس تحریف کے لیے عبدالسطال میں عزیز صاحب اگر واقعہ تھا کبر کسنے اس بڑھاتے میں اور ہرچہ وہ کھڑا ہوا ہے کیا جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خارہ کچھ جو ہے کسی بھلے کام کے لیے ہی یہ تمام چیزیں برکلا رکھی ہیں تو چھے باتیں میرے سامنے آئیں کہ یہ اس اعتبار سے وہ واقعہ تلیل موجود شخصیت ہیں نمبر ایک یہ کہ اس وقت جو بھی مذہبی قیادت اس ملک میں موجود ہے اس میں معمر ترین شخص تو وہی ہے عمر کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو مدرگ ہیں وہ وہی ہیں پھر یہ کہ حالی میں میں نے کتاب پہید ہے تحریک پاکستان مشاعش اعظام اس کتاب میں سب سے طویل چپٹر جو ہے وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے بارے میں میرے علیہ میں یہ نہیں کہا کہ پیر صاحب 110 برس کی اُبر میں انتقال میں نے سرمایا یعنی اٹھالہ سو افتاریف میں قیدہ ہونے والا شخص انیس سو اٹھانم میں پہنچ ہو اور وہ نے جس طرح کھل کر پاکستان کی اور تحریک مسئلیق کی اور پاکستان کی اور ان کا حلقہ شرف پنجاب میں نہیں تھا بلکہ یہ کہ پورے ہندوستان میں تھا اب ابو جنی معلوم کہ کس نے انہیں ستا دیا امیر ملت ان کے نام کے ساتھ یہ کھا جاتا ہے لیکن ان کے نوجوان ساتھیوں میں نام ہے مولانا عبدالسطانیہ بھی کھا دیا یہ اس وقت ان کے حلقے سے وابستک سی پھر یہ کہ یہ تحریک پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں شریف تھے اسلامیہ کولیدوں کے زمانے میں پڑھ رہے تھے انہوں نے ان نوجوانوں نے جس کو کام کیا انہوں سے یہ بھی موجود ہیں ان کے اندر انہوں نے عبدالسطانیہ بھی آئے ایک اور انہیں بات یاد آئی کہ یہ جب مولانا محدودی پہاتے سے اسلامیہ کولید میں جو دین یاد کا مضبور اور بلا تنخاہ پہاتے تھے یہ ان کی شرط سے تنخاہ میں کوئی نہیں ہوں گا لیکن ساتھ یہ ہے کہ یہ بات بھی بنوالی تھی کہ پھر میں جو بھی نساب ہوگا خود مہجن جاؤں گا جو میں پڑھانا چاہوں گا وہ پڑھاؤں گا مجھ پر کوئی قلیدن نہیں ہوگی تو کچھ عرصے وہ پروفیسر آف اسلامیس تبیز رہے تھے اسلامیہ کولید لاہور دائم بات ہے اس وقت کو ایک ہی تھا لیمیرون والا جو دوسرا ہے یہ تو پاکستان بننے کے بعد بنائے ان کے شاگندوں میں سے بھی نہیں ہے پھر یہ دائم بات ہے کہ ان کا جو بھی مسلک ہے وہ مسلک سراد آزم کا ہے اس ملک کے اندر مجھے راب جو بتایا وہ تو یہ ہے کہ شاید ایک جو ان کے سننی کالفنس ہوئی تھی ملکان میں اس میں کوئی ان کا کہنے کے مطابق تو پچیس تیس لاکھ افراد تھے یہ بی بی سی نے کہا تھا بہر آج اس طرح کا معاملہ ہے اور سب سے آنے جو بات میں علم میں آئی ہو یہ کہ دو رول پلے کیا تھا قرارداز مقاسد کے زمن میں مولا اللہ سبید عمد عثمانی نے رحمت اللہ علیہ اور وہ اس بنا پر رول پلے کر لیا تھا کہ وہ مسلک میں تھے مسلمی کے ساتھ تھے قائد عالم کے ساتھ کیوں میں سے تھے وہی رول اب اس دستور کے اندر سے منافقت کو ختم کر کے اور پاکستان کی معیشت سے سورج کی لانت کو ختم کر کے جو قدم اٹھانا ہمارے پیش نظر ہے اس میں وہی رول پلے کر سکتے ہیں دو ستار جرادی صاحب جیگ بارہ وہ علوا شریف صاحب کے جو اتحادی ہیں ان میں شامل ہیں ان کے ساتھیوں میں شامل ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کی ایک مشابہت اس پہلے سے قائم ہو جاتی ہے کہ جو رول پلے کیا تھا اس وقت مولانا شبید المرسمانی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رول یہ اس وقت پلے کر سکتے ہیں اس اعتبار سے بہرحال وہ آگے بڑھیں ہم ساتھ دیں گے ہم دعوت دیں اللہ تعالیٰ انہیں امت دے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں لیکن جو بات پہلے کی تھی وہ یہ ہے کہ اس وقت اب اصل کام کرنے کا دینی جماعتوں کے لیے مذہبی جماعتوں کے لیے ہے آئے ان دو باتوں میں کوئی تیسری بات نہیں ایک تلیہ کہ دستور کے اندر سے جو بھی اس پہلے دروازے ہیں اس کامی دستور کو غیر محسن بنانے والے ان کو سکن کیا جائے ترمیز کی جائے اور نمبر دو یہ ہے کہ سکنی معیشت کو بھی کو سکن کر دی جائے اس کے لیے ہمیں جمع ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے